سینکڑوں سال پہلے بھارت میں ایک بادشاہ رکھتا تھا وہ کھیل کھیلنے کا بہت زیادہ شکین تھا وہ تمام پرانے کھیلوں سے بورخ ہو چکا تھا اور کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتا تھا جو کہ بہت زیادہ چیلنج والا ہو اس نے پوری ریاست میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس کو نیا کھیل بنا کر دے گا جو کہ چنوتی برا ہو اور اس کو مو مانگا انعام دیا جائے گا بہت سے لوگوں نے بادشاہ کو مختلف کھیل پیش کیے لیکن بادشاہ مطمئن نہیں ہوا کیونکہ وہ کوئی مشکل اور چیلنج والا کھیل چاہتا تھا آخر ساتھ والی ریاست سے ایک غریب ریاضی دان جس کا نام شاید ترانگا تھا اس نے بادشاہ کے سامنے ایک کھیل پیش کیا جس کا اس نے نام چترانگ بتایا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جو کہ اب بگر کا شترانج ہو گیا ہے اس میں دو فوجیوں کو آمنے سامنے کر کے ایک بورڈ کے اوپر کھیلا جاتا ہے جس کے چونسٹھ خانے ہوتے ہیں جس میں بادشاہ وزیر ہاتھی گھوڑا توپ پیادہ ہوتے ہیں ہر کھلاری کی چالیں مطلیف ہوتی ہیں جس کا بادشاہ مارا جائے وہ ہار جاتا ہے بادشاہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس گریب بریازی دان سے اس کی خواہش پوچھی اس نے کہا میری صرف یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے اس کھیل کے بورڈ کے پہلے ہانے پر چاول کا ایک دانہ دے دیں اور دوسرے ہانے پر دگنا یعنی دو دانے اور تیسرے ہانے پر پچھلے ہانے سے دگنا کر دیں یعنی چار دانے اسی طرح ہر خانے کو پچھلے ہانے سے دگنا کر کے دے دیں بادشاہ نے کہا اتنی چھوٹی خواہش تم کوئی ہیرے جوہرات اور سونا چندی کیوں نہیں مانگتے اس نے کہا میری بس یہی خواہش ہے جس کو آپ پڑا کر دیں تو آپ کی نوازش ہوگی بادشاہ نے فوراً اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق چاول دے دیے جائیں لیکن اگلے ہی دن اس کی درباری اور وہ غریب ریاضی دان دربار میں دوبارہ حاضر ہوئے اور درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم آپ کو پوری سلطنت کو بھی بیچ کر بھی اس ریاضی دان کی خواہش پوری نہیں کر سکتے بادشاہ نے جب حساب لگایا تو بادشاہ اس ریاضی دان کی ذہانت پر حران رہ گیا کہ اس کی خواہش کو پورا کرنا واقعی نممکن ہے بادشاہ نے اس ذہین ریاضی دان کو اپنا مشیرے خاص بنا لیا یہ کہاں نہیں ہو سکتا ہے سچ نہ ہو کیونکہ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ چترانگ کی پدائش چین میں ہوئی تھی لیکن چترانگ نامی کھیل ہندوستان کی تریحی کتابوں میں باہرہ ضرور ملتا ہے اب آپ حساب لگائی کہ بادشاہ کو اس غریب ریاضی دان کو کتنے چاول دانے دینے پڑے جو کہ نممکن ہے اپنے جواب کمنٹس بکس میں لکھیں یہ آپ کے لئے چیلنج ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ